حضرت ابو دوجانہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے میرے پاس بخشش کا صرف ایک حالانکہ وہ صحابی ہیں جنگ بدر، جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق ان کے پاس تو بخشش کو ڈھیب لگے پڑے خود صحابی ہونا بخشش کے لئے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کی اور چاہے نہیں کی سب کے لئے لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لئے بغض نہیں ہے بغض نہیں ہے